اسی طرح ایک ریپیٹ کی اپشن بہت ہی زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے کورل درو میں جو بھی آپ نے کام کیا ہوتا ہے وہ اس کو بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے کیسے جیسے میں نے یہاں پہ ایک سرکل درو کیا سرکل درو کرنے کے بعد میں یہاں پہ پک ٹول سیلیکٹ کروں گا یا سپیس بار دبا دوں گا آٹومیٹکلی پک ٹول آ جائے گا اس کے بعد اس شیپ کو اٹھا کے میں یہاں پہ لے کے جا رہا ہوں اور ساتھ میں کر رہا ہوں رائٹ کلک یعنی کہ لیفٹ کلک چھوڑے بغیر رائٹ کلک کر رہا ہوں تو یہاں پہ اس کی ایک کوپی بن جائے گی اور پھر میں کنٹرول آر دباؤں گا ریپیٹ کے لیے تو یہ والا کام میرا ریپیٹ ہوتا رہے گا یعنی کہ ابھی میں نے کونسا کام کیا تھا کہ شیپ کو یہاں پہ کوپی کیا تھا تو کنٹرول آر دبانے سے سیم اتنی ڈسٹنس پہ ایک کوپی بن گئی پھر ایک کوپی بن گئی پھر یعنی کنٹرول آر میں دباتا رہوں گا اس کی کوپیز بنتی رہیں گی تو ریپیٹ آپ ایسے استعمال کر سکتے ہیں اگر میں اس شیپ پہ پک ٹول سے ایک بار کلک کرتا ہوں پھر دوسری بار کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ روٹیشن کے پوائنٹ آگئے تو یہاں پہ میں سینٹر پوائنٹ اٹھا کے جو میرا انکر پوائنٹ ہے یہاں رکھتا ہوں یعنی کہ اس کے گرد گھومے گی آپ کی شیپ اور یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں روٹیٹ یہاں پہ میں نے اتنا روٹیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو چھوڑا نہیں اپنے لیفٹ کلک کو رائٹ کلک دبا دی یعنی کہ اس کی کوپی بن گئی اور پھر کنٹرول آر دباتا رہوں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سرکولر پاتھ میں اس طرح سرکل بنتے جارہے ہیں ریپیٹ ہوتے جارہے ہیں تو آپ اس کے طرح بہت ساری شیپز بنا سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک فلاور بنا کے دکھاتا ہوں میں یہاں پہ ایک سرکل لیتا ہوں کنٹرول دبا کے سرکل کو بنا رہا ہوں تاکہ پرفیکٹ سرکل بنے پرفیکٹ سرکل کا مطلب ہے اس کی ورد بھی اتنی ہو اور اس کی ہائیڈ بھی اتنی ہو تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک پرفیکٹ سرکل بنایا جس کی ورد 1.25 ہے ہائیڈ بھی 1.25 ہے اور اس کو میں گرین کلر کر دیتا ہوں اور اس کی آوٹلائن جو ہے وہ نو آوٹلائن کر دیتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں اس پہ ایک روس پہ تو نو آوٹلائن ہو گئی یہاں پہ میں نے ایک نو دراؤ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ میں ایک اور سرکل لیتا ہوں اور یہاں پہ میں دراؤ کرتا ہوں اس بار میں کنٹرول دبا کے نہیں کروں گا کیونکہ میں اس طرح سے پیٹلز بنانا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ ایک میں نے پیٹل بنائی یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ایڈجیسٹ میں نے کیا اور اس کو میں نے ریٹ کلر کر دیا اور اس کی بھی آوٹلائن میں نے نو آوٹلائن کر دی رائٹ کلک کرنا ہے اس کراس کے اوپر آوٹلائن غائب ہو جائے گی پیٹل کے اوپر میں دوبارہ پک ٹول سے کلک کروں گا تو یہ روٹیشن پوائنٹ آگے اور یہ جو سنٹر پوائنٹ آئیس کا میں اٹھا کے دوسرے والے سرکل کے سنٹر میں کروں گا دیکھیں آپ کورلڈو بتا بھی رہا ہے کہ سنٹر آئیے کلک کیا اب یہ دیکھیں اس کا میں نے سنٹر پوائنٹ دباتا رہوں گا تو یہ ایک ریپیٹ ہوتی رہے گی اور ایک فلار ہمارے پاس اس طریقے سے بن جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے ہم نے ایک پھول بنا لیا ہے ریپیٹ کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ سے اس چیز کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک اور پرابلم بھی ہمارے پاس یہاں پہ آ سکتی ہے اور اس کو آپ کیسے ریموو کر سکتے ہیں یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو روٹیٹ کیا اور رائٹ کلک کر دیا تو میرے پاس یہاں پہ ایک پیٹل آ گئی پھر کنٹرول آر دباتا رہوں گا تو روٹیشن ہوتی رہے گی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیٹل دوسرے پیٹل کے اوپر آنا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ کام میرا تھوڑا صفائی سے نہیں ہوا ہے پرفیکٹ فلاور نہیں بنا جیسے پہلے میں نے بنایا تھا اندازے سے تو اندازے سے کام جب بھی آپ کریں گے وہ اس طریقے سے خراب ہی ہوگا آپ پرفیکٹ فلاور بھی بنا سکتے ہیں کیسے سب سے پہلے تو میں وہی سینٹر نوڈ ڈراؤ کروں گا یہاں پہ ایک سرکل لیا اور کنٹرول دبا کے سرکل دبا یعنی کہ پرفیکٹ سرکل بنا دیا اس کو کلر کر دوں گا میں یہاں سے پکٹول لے کے گرین کر دیا اور پھر رائٹ کلک میں کروں گا کروس پہ تاکہ اس کی آؤٹلائن نو آؤٹلائن ہو جائے یا آؤٹلائن غائب ہو جائے اس کے بعد میں کوئی پیٹل دراؤ کرتا ہوں یہاں پہ سرکل لیا اور یہاں سے ایک اتنی پیٹل دراؤ کر لی کنٹرول دبائے بغیر آپ نے کرنی ہے پیٹل دراؤ ہو گئی اس کے بعد پھر پکٹول پہ کلک کریں اور پھر اس کو کلر کر دیں جیسے میں نے اورنج کر دیا اور پھر رائٹ کلک کر دیں اس کراوس پہ تاکہ اس کی آؤٹلائن غائب ہو جائے پھر اس کے بعد پکٹول کی مدد سے دوسری بار اس پہ کلک کریں روٹیشن پوائنٹ آگے اس کا سینٹر پوائنٹ دوسرے سرکل کے سینٹر پوائنٹ میں رکھ دیا سینٹر میں رکھ دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے یعنی کہ پکٹول سے سلیکٹ کر کے آپ نے جانا ہے اوبجیکٹ کے اندر اوبجیکٹ کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے ٹرانسفورمیشن ٹرانسفورمیشن کے اندر آ رہا ہے روٹیشن یعنی کہ آلٹ ایف ایٹ سے بھی آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں تو آلٹ ایف ایٹ دوا دے یا یہاں پہ آج یہاں اوبجیکٹ میں ٹرانسفورمیشن روٹیشن کلک کریں گے یہاں پہ یہ ڈاکر اوپن ہو گیا ان کو بولا جاتا ہے ڈاکر یہاں پہ آپ روٹیشن کا ایک اینگل دے دیں میں یہاں پہ اینگل دے رہا ہوں 5 ڈگریز دے دیتا ہوں یہاں پہ 5 ڈگریز کا اینگل دے دیا میں نے ایکوریٹ اینگل دیا ہے کہ 5 ڈگریز پہ یہ روٹیٹ ہو جائے اور یہاں سے آپ کتنی کوپی چاہ رہے ہیں یہاں پہ میں 1 کوپی چاہ رہا ہوں اس کو 1 کرنا ہے اور پھر اپلائے کرنا ہے تو 5 ڈگریز کے اوپر ایک میرے پاس پیٹل آ جائے گی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 5 ڈگریز کی جگہ اب 10 کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ کلوز آ گئی ہے تو میں اس کو ریموو کرتا ہوں یہاں سے میں اس کو 10 کر دیتا ہوں اور پھر یہاں سے 1 کر کے کوپی اپلائے کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک اور پیٹل آ گئی ہے اس کے بعد اب میں کنٹرول آر دباتا ہوں کنٹرول آر دباتا رہتا ہوں دباتا رہتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرفیکٹ فلاور بنا ہے یعنی کہ بار بار آپ کنٹرول آر بھی دباتے رہیں گے تو کوئی بھی کسی کے اوپر چڑے گی نہیں پیٹل تو آپ اس طریقے سے بھی کام کر سکتے ہیں اور بھی ایک ایک آسان طریقہ موجود ہے اس پیٹل کو سلیٹ کر کے یہاں پہ اگر میں اینگل دے دیتا ہوں 15 ڈگریز کا اور یہاں پہ 1 کوپی کی جگہ میں کہتا ہوں مجھے 20 کوپیز چاہیے اور اپلائے کر دیا تو آٹومیٹکلی دیکھیں 20 کوپیز اس طریقے سے بن گئے پھر اس کے بعد مزید آپ کہتے ہیں 5 اور چاہیے 5 پہ کلک کریں اور اپلائے کر دیں آپ دیکھیں 5 کوپیز اور ہو گئی ہیں اور یہ پرفیکٹ فلاور یہ پرفیکٹ فلاور کیوں بنا یہاں پہ کیونکہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ اینگل دے کے کیا ہے کہ ہم نے 15 ڈگری اینگل پہ گھوم دے ایک ایک اکوریٹ ویلی ہوتی ہے پہلے تو ہم اندازے سے اس کو گھمارے تھے ایسے کر کے کلک کرتے تھے اور اپنی مرضی سے اتنا کر کے ایسے کر دیتے تھے اب یہ پتہ نہیں کون سا اینگل ہے وہ دیکھیں 319.309 یہ والا اینگل ہے تو آپ نے ایکوریٹ اینگل دے کے کام کریں گے تو پرفیکٹ فلاور بن جائے گا یہاں پہ میں نے کافی ساری شیپس بنائی ہوئی ہیں کہ ہر ایک شیپ ڈیفرنٹ ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ ساری شیپ کو ایک گروپ کر دوں یعنی کہ میں اگر کوئی بھی چیز اٹھاؤں تو ساری چیزیں ایک ساتھ اٹھیں تو آپ ان کو گروپ کر سکتے ہیں میں سب کو ایک ساتھ ایسے کر کے سلیکٹ کروں گا سلیکٹ کرنے کے بعد میں دبا دوں گا کنٹرول جی کنٹرول جی سے گروپ ہو جاتا ہے تو کنٹرول جی دباتے ہیں تو یہاں پہ یہ شیپس گروپ ہو گئی اب میں کسی ایک کو بھی اٹھاؤں گا تو ساری شیپس ساتھ اٹھیں گی میں نے ایک ساتھ گروپنگ کرتی ہیں اگر میں دوبارہ انگروپ کرنا چاہ رہا ہوں تو شیپس کو سب کو سلیکٹ کر کے یعنی کہ ایک پہ بھی آپ کلک کریں گے سب سلیکٹ ہو گئی اور کنٹرول جی دبا دیں کنٹرول جی دبایا اب ایک ایک شیپ الگ ہو گئی ہے تو کنٹرول جی سے گروپ اور کنٹرول جی سے انگروپ اگر آپ ویسی گروپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو سب کو کریں سلیکٹ پھر جائیں یہاں پہ اوبجیکٹ میں اوبجیکٹ میں جانے کے بعد یہاں ہے گروپ اور گروپ میں یہاں پہ گروپ اوبجیکٹ جو کہ بتا رہا ہے کنٹرول جی یہاں پہ کلک کیا تو یہاں پہ یہ ہو گئے گروپ اب ایک ساتھ ساری چیزیں اٹھائی جا سکتی ہیں اور اگر آپ انگروپ کرنا چاہ رہے ہیں ایسے اس کو پک ٹول کی مدد سے ایک بار سلیکٹ کریں اوبجیکٹ میں جائیں یہاں پہ گروپ گروپ میں ہے انگروپ اوبجیکٹ اس پہ کلک کیا تو سارے اوبجیکٹ انگروپ کر دئیے گئے ہیں دیکھیں اب ایک ایک کر کے بھی آپ ان کو اٹھا سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے اگر گروپنگ کی ہے میں نے سب کو سلیکٹ کیا اور دبایا کنٹرول جی میں چاہتا ہوں گروپ بھی نہ ختم ہو اور میں ایک چیز کو کلر کر سکوں یا ایسے کہ میں یہاں پہ کلر اگر کر رہا ہوں ریڈ تو سارے ایک سار ریڈ ہو رہے ہیں کیونکہ سارے گروپ پوئے میں میں چاہ رہا ہوں کہ ایک پیٹل کو میں الیدہ کلر کر سکوں اور گروپ بھی نہ میں ختم کروں تو میں کیا کروں گا اس ایک پیٹل پہ کنٹرول دبا کے کلک کروں گا میں کنٹرول دبا کے اس پیٹل پہ کلک کر رہا ہوں تو صرف یہ سلیکٹ ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ اس شیپ میں واپس آئیں گے تو گروپنگ ختم نہیں ہوگی یعنی کہ گروپ کے اندر بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں ایک ایک چیز پہ ایک ایک اپجیکٹ پہ تب آپ کنٹرول دبا کے اس گروپ اپجیکٹ پہ کلک کریں گے تو آپ اس کو آسانی سے سنگل کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کو سینٹر والے نوٹ کو کنٹرول دبا کے کلک کرتا ہوں اور اس کا تھوڑا سا سائز چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا یہاں رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کا کلر بھی چینج کر دیتا ہوں اور دوبارہ میں اس شیپ سے واپس جاؤں گا تو آپ دیکھیں گے گروپنگ ختم نہیں ہوئی ہے